تو کشمیر کی اپنی ایک ویش بھوشا ہے کشمیر میں صوفی اسلام کا کافی پربھاؤ مانا جاتا ہے لیکن جس طرح دھیرے دھیرے کشمیر میں اسلامی کٹرپنت کا پربھاؤ بڑھا جیسے جیسے وہاں بھی کلچرک بڑھا ویسے ویسے کشمیر میں بھی برکے کا چلن لگاتار بڑھتا چلا گیا اور اب اگر آپ کشمیر جائیں گے تو آپ کو پہلے کے مقابلے زیادہ محلائیں برکے میں ملے گی پہلے کشمیر میں ایسا نہیں تھا یہ دھیرے دھیرے برکے کا چلن کشمیر میں بڑھتا چلا گیا جب سے وہاں بھی کٹرپنت تھی کشمیر میں اپنا پربھاؤ بڑھانے لگے تب سے یہ شروع ہوا ہے ہم نے اس وشہ پر اسلام کے جانکار تاریخ فتح سے آج بات کی انہوں نے پشمی اتر پردیش میں نیلے رنگ کے شٹل کوک برکے کی موجودگی کو خطرے کا ایک سنکیت بتایا ہے تاریخ فتح اسلام کے ودوان مانے جاتے ہیں اس لیے ان کی کہی گئی باتیں بہت مہتور رکھتی ہیں خبر جو میں نے پڑھی ہے کہ اب ہندوستان کے اندر یو پی کے اندر ویسٹرن یو پی کے اندر عورتیں نہ صرف پرانا وہ جو سفید برکہ شٹل کوک برکہ ہوتا تھا جو کسی زمانے میں ہم نے نائنٹین ففٹیز فورٹیز کے اندر دیکھا تھا جو یو پی سے جو پاکستان میں کراچی میں لوگ عورتیں آئیں تھیں جو بدن ایک آت سال کے اندر کسی نے نہیں پہننا وہ اب دوبارہ آ گیا ہے اس کے بڑے خطرے کی بات ہے کیونکہ پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ برکے کا اسلام یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کنٹرول میکنزم ہے جس کے تحت مرد عورت کو بجائے اس کے کے برابر کے حق دیں وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اسی طرح ہے جس طرح جانور وانور کے گلے کے اندر آپ کالر ڈال کے رکھتے ہیں کہ یہ میری پوزیشن ہے ایک والٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری چیز یہ جو نیلے رنگ کا برکہ آیا یہ تو انتہائی ڈینجریس چیز ہے کیونکہ اس کا ہندوستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو سٹریٹ افغانستان اور طالبان سے انسپائر ہو کے جو شخص بھی اس کو وہاں یو پی کے اندر انٹریڈیوز کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس آگ کے ساتھ نہ کھلے اپنے پڑوسی ملک پاکستان کو دیکھ لے جہاں اب کوئی سمجھ نہیں کسی کو آتا کہ اس عذاب سے کیسے بچا جائے کیونکہ ایک دفعہ طالبان انفلوینس آپ کے ذہن میں آ گیا پہلے ہی کافی میڈلیس سے اور ایرب گلف کنٹریز سے انفلوینس ہے ہندوستان کے اندر آپ ساؤتھ میں دیکھ لیجئے جو ایک بالکل سپریمسی کا ایٹیٹیوڈ ہے اور غزوہ ہند کی باتیں جہاں چلتی ہیں وہاں آپ یہ بھی ڈال دیں گے تو یعنی اس کو روکے کا کون یہ جب بڑھ جائے گی یہ تو مسلمانوں کو ان کے لیڈرز کو خود اس بات پہ بولنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی یہ تو اگر مسلمان عورتیں برکہ پہنے اور ہم کرٹیسائز کریں تو اس میں کسی کا فائدہ ہوگا اس میں فائدہ صرف مسلمانوں کا ہے اگر یہ برکے کو پھیک دیں اب کچھ یہ مشکل کلچرلی بھی ہوتا ہے کچھ بزرگ عورتیں پہنتی بھی ہیں لیکن نیرہ برکہ سمجھ لیجئے یہ تباہی کی طرف ایک راستہ ہے اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں برکہ گیا ہے وہاں عورتوں کی ایڈوکیشن وہاں ہندو دشمنی وہاں کافروں سے لڑائی وہاں غزوہ ہند کی باتیں اور چھپ چھپ کے نہیں اب باہر کھلے عام ہو کے ہوتی ہیں تو میری تو صرف یہ خواہش ہے کہ یہ مسلمان خود سمجھیں کہ یوپی کا محول اور اپنے گاؤں سے اور اپنے شہروں سے ہندووں کو نکالنا یا ان کا وہاں سے چلے جانا یہ بزاعتے خود ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے کیرانہ بھارت کی ایک بہت ہی پراشین جگہ ہے کیرانہ کو مہا بھارت کال کے اتحاس سے بھی جوڑا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ کیرانہ کو دوریودھن کے مطر کرن نے بسایا تھا بھارت کی سناتن سنسکرتی کی جڑیں کیرانہ میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں اور یہ ہزاروں ورشوں سے آریوں کی بھومی رہی ہے لیکن آج کے ہندوستان میں کیرانہ ہندووں کے پلائین کو لے کر چرچہ میں رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا ورش دوہزار سولہ میں کیرانہ میں ہندووں کے بہت سارے گھروں کے دروازوں پر یہ لکھا پایا گیا تھا کہ یہ مکان بکاؤ ہے کیونکہ ہندو یہاں سے پلائین کر رہے تھے اور بہت سارے ہندو پریوار اپنے مکانوں کو بیچ بیچ کر کیرانہ کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کیرانہ میں ہندو پلائین دھیرے دھیرے کئی ورشوں سے چل رہا تھا لیکن ورش دوہزار سولہ میں پورے دیش کا دھیان اس طرف گیا اور اب کیرانہ ایک بار پھر سے چرچہ میں ہے کیونکہ یہاں پر تالیبان والا شٹل کاؤک برکہ کافی پرچلت ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کٹر پرپنت والی تالیبانی سوچ کی وجہ سے ہی کیرانہ میں دھیرے دھیرے یہ بدلاؤ ہوتے چلے گئے یہ ساماجک بدلاؤ ہوتے چلے گئے اگر کیرانہ کے اتحاس کا دھیان کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے دھیرے دھیرے کیرانہ کے ڈینے میں بدلاؤ ہوا ہمارے دیش میں موقع اتحاس کی بھی پرمپرہ رہی ہے یہ ایسا اتحاس ہوتا ہے جو پیڑھی در پیڑھی مو زبانی بتایا جاتا ہے کتابوں میں نہیں ملتا کیرانہ کا سمبنگ مہبھارت کال کے راجہ کرن سے جوڑا جاتا ہے کرن کا ہی اپ بھرنش کرن ہے سمبھا ہے کہ یہیں سے کیرانہ شبد کی اتپتی ہوئی ہو کیرانہ کو کرن کی نگری بھی کہا جاتا ہے اور کسی زمانے میں پشمی اتر پردیش کا کیرانہ بھارتی شاستری سنگیت کے مشہور کیرانہ گھرانے کے لیے بھی جانا جاتا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ اپنے سمیں کے مہان سنگیتکار منہ ڈے جب کسی کام سے کیرانہ پہنچے تو کیرانہ کی سیما میں گھسنے سے پہلے اس کشیتر کا سمبان کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جوتے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دھرتی مہان سنگیتکاروں کی ہے اور اس دھرتی پر وہ جوتوں کے ساتھ نہیں چل سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کی کیرانہ سنگیت کی بھومی رہی ہے بھارت رتن سے سمبانت ہونے والے پنڈت بھیم سین جوشی بھی کیرانہ گھرانہ کے گائک تھے اب آپ وچار کیجئے کیرانہ کبھی کسی زمانے میں ایک ایسی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر سنگیت کی مٹھاس تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کیرانہ میں تالیبانی سوچ ہاوی ہوتی جا رہی ہے کیرانہ میں ہو رہے ساماجک بدلاو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے اس علاقے میں ہندووں کی آبادی گھٹتی گئی یہاں پر تالیبانی سوچ ہاوی ہوتی چلی گئی یہ سمجھانے کے لیے ہم کچھ آنکھڑوں کی مدد لیں گے ورش دوہزار گیارہ کی جن گھڑنا کے مطابق اس وقت کیرانہ شہر میں قریب تیس پرتشت ہندو آبادی تھی تیس پرسنٹ اور اڑسٹھ پرسنٹ مسلم رہتے تھے ورش دوہزار سولہ میں سامنے آئی کچھ رپورٹس کے مطابق کیرانہ میں 92 پرتشت مسلم رہتے تھے جبکہ ہندووں کی سنکھیا گھٹ کر صرف 8 پرتشت رہ گئی تھی کیونکہ زیادہ تر ہندو پریوار کیرانہ سے پلائین کر گئے تھے کیرانہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر شفٹ کر گئے تھے اور اسی لیے کیرانہ میں ہندووں کے مکانوں پر آپ کو یہ لکھا ہوا دیکھتا تھا جہاں لکھا ہوتا تھا کہ یہ مکان بکاؤ ہے یہ آنکڑے دیکھ کر من میں ترنت یہ بات آتی ہے کہ وہاں کی ڈیموگریفی یعنی لوگوں کے انعپاعت میں اتنی تیزی سے اتنا بڑا بدلہ